موسیقی ناظرین اگر موجودہ دور کے پاکستانی باولر کی پوٹینشل کی بات کی جائے تو ماضی کی طرح پاکستان کا نام ایک نرسری کی حیثیت رکھتا ہے جہاں سے آج بھی دنیا کے کرکٹ کے سپن اور فاس دونوں قسم کے انتہائی آلہ درجے کے پلیئرز موجود ہیں اور موجودہ دور کے محمد حسنین فاس باولر جس نے بہت کم عمر میں اپنا ایک نام بنایا ناظرین مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے محمد حسنین پاکستانی فاس باولر ہیں جن کی عمر انیس سال ہے محمد حسنین پانچ اپریل دو ہزار میں ہیدر آباد سندھ میں پیدا ہوئے ان کی ہائٹ شے فوٹ ایک انچ ہے یہ رائٹ آرم فاس باولر ہیں ناظرین پاکستان کو شویب اکتر کے بعد تیز ترین باولنگ کروانے والا تیز باولر مل گیا ہے جو کہ ایک سو انچاس کلومیٹر فی گھنٹا کی ربطار سے باولنگ کر چکا ہے محمد حسنین کو بچپن ہی سے کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا اور وہ انہوں نے کرکٹ کھیلنے گلی محلے سے ہی سٹارٹ کیا اور تب سے لے کر نیشنل لیول پر مختلف ٹورنمنٹ میں تمام فارمنٹس کی کرکٹ کھیل چکا ہے جن میں لسٹ اے فرس کلاس اور ٹی ٹونٹی سمیت تمام فارمنٹس شامل ہیں ان تمام فارمنٹس میں دومیسٹک لیول پر بہت ساری ٹیمز کا حصہ بھی رہ چک جن میں ہیدر آباد ریجن، ہیدر آباد انڈر نائنٹین، پاکستان ٹیلی ویجن، پاکستان انڈر نائنٹین، اسلام آباد یونائٹی اور کوئٹا گلیٹی ایٹرز شامل ہیں ناظرین اگر محمد حسنین کے موجودہ کریئر کی بات کی جائے تو اس کی سب سے میجر ٹیم کوئٹا گلیٹی ایٹرز ہے کوئٹا گلیٹی ایٹرز نے محمد حسنین کو پی ایس ایل دو ہزار انیس کے لیے اپنے سکوائٹ کا حصہ بنایا پاکستان انڈر نائنٹینز کی کرکٹ ٹیم کے بعد یہ محمد حسنین کے لیے پہلا موقع تھا جب اس نے نیچنل لیول سے انٹرنیشنل لیول کے سٹینڈر ٹورنمنٹ میں کھیلنے کا موقع ملا ناظرین اگر محمد حسنین کے کریئر فیوچر کی بات کریں تو نہ صرف پاکستان انٹرنیشنل لیول پر بہت ساری کرکٹ ایکسپرٹ اس کی بالنگ سے متاثر ہیں اس کی ایوریڈ سپیڈ ایک سو پنتالیس کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ ہے اور ان کے تیز ترین باولنگ ایک سو چاس کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی گئی محمد حسنین کو اسلام آبا یونائٹڈ کے کوچ وکار یونس نے سیلیک کیا محمد حسنین انتہائی آلہ درجے کے فاسٹ بولر ہے اس لیے کرکٹ ایکسپرٹ کا خیال ہے کہ اس نوجوان کا فیوچر بہت زیادہ برائٹ ہے اس کے بعد مارچ 2019 میں محمد حسنین کو اسٹریلیا کے خلاف ون ڈے انٹرنیشنل اوڈی ای سیریز میں شامل کیا گیا ہے محمد حسنین نے اوڈی ای ڈیبی اسٹریلیا کے خلاف 24 مارچ 2019 میں کیا اور اب سب سے بڑی بات محمد حسنین کو ورڈ کپ 2019 سکوارڈ میں بھی شامل کر لیا گیا ہے اور ان کو کھیلنے کا موقع ملا ہے امید کرتے ہیں وہ ورڈ کپ میں بھی بہت اچھی باولنگ کر کے شاہ کینے کرکٹ کو متاثر کریں گے ناظرین محمد حسنین اپنے آئیڈیل باولرز شویب اکتر وسیم اکرم اور وقار یونیس کی باولنگ کا بہت بڑا فین تھا اور ان کی باولنگ کو دیکھ کر وہ سوچتا تھا کہ وہ بھی فاس باولر بنے گا اور آج وہ اس مقام پہ موجود ہے جہاں وہ اپنا اور اپنے ملک پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر سکتا ہے تو ناظرین اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں تینکی تینکی